موسیقی 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 اس کے بیانے پرسند کسان جو ہے اسمال اور مارجنل چھوٹا اور مدلہ کسان تو بہت لینڈ ہولڈنگ بہت کم ہے ایسے میں کسان کی آئے کو دونہ کرنا اور پہلی چیز تو یہ تھی کہ کسان کو واپس کھیتی سے دونہ اور کھیتی سے دونہنے کے ساتھ اس کی آئے کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے اس کو لے کر ہم لوگوں نے سو سے جادہ ریفارمز اگلی کلتا ہے سیکٹر میں کیے اور کسی اپکرنوں سے لوگ کام دلاتے تھے ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی کسی اپکرن اگر نہیں ملے گا تو اس پاتھکتہ نہیں بڑھ سکتی تو ہم لوگوں نے یہ پرے تھے یہ مرنے لیا تھا کہ جرا جی میرے 670 نیای پنچائتیں ہیں ایک سپنا تھا کہ ہر نیای پنچائت میں ایک فرمس مسیندی بینک اسطاپیت کرنے کا ہم کام کرے ہیں 670 نیای پر جاتے ہیں راجنی تھی پریاش کیے اور پانچ سال کا جو سنکل تھا تین بارسوں میں ہی ہم نے سولہ سو سے زیادہ فرمس مسیندی بینک جو ہے اتراخن راج میں ستاپیت کی ہے اس کے علاوہ 200 سے زیادہ کسٹم ہائر سنٹرز اور اس کے ساتھ 80% سبسیدی پر کسی ینتر کسانوں کو بلند کرائیں کانکی زیادہ سے زیادہ کسی ینتر کے مادیوں سے اسپادکتہ بڑھا کے اپنی محنت بھی کم اس سے اس کی محنت بھی کم اور اسپادکتہ بڑھے اور اس کا اسپرہ پرمان یہ ہے کہ سترہ برسوں میں پاندرہ پرسط کسی بھونگ میں کمی آنے کے بار بھی ہوئی سترہ اٹھارہ اور اٹھارہ انیس اور انیس بیس لگاتا تینوں سال ہم نے ریکارڈ اپا دن اس راج میں کیا یہی کاران تھا کہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس میں اپادکتہ بڑھے دیز کا سرکس پروسکار کسی کرونا پروسکار ہم سے پرامت ہوا اور ابھی انیس بیس کے پروسکار بھی گھوڑنا نہیں ہی ہے کیونکہ کوڑیٹ کے کاران ساری مہماری تھی مجھے پورا بستوات ہے کہ انیس بیس کا پروسکار بھی ہم ہی کو ملے تھا تو دوسرا یہ تھا کہ آج پوری دنیا میں اورگانک اتھار کی کیمت بڑھ رہی جی میں یہی سوال پوچھتے ہیں اس راج کو جیوک راج کے روپے کسی استفید کیا جاتے ہیں ادھرنے پردانمتی جیوک راج کے روپے کسی بھی ایک سپنے تھا آج پردانمتی جیوک راج کی ایسا ہے چاہم چوانتیس پرسند پر جیوک راج کیک کرنا ہے اور اس ورث کے انتر تک ہمارا تارگت پچاس پرچتا ہے جیانے راج میں پچاس پرچتے بھومی کو جیوک راج کی جونا یعنی آٹ پرتیشات سے چونتیس پرتیشت تک دیا اور اس کے لیے بھالت سرکات نے بڑھی بدون بھی لی بیس بیٹھ ہیکٹیر کا ایک سمو ہمیں 6400 سمو بھارے سرکار سے بھی شکریت ہوئے جس کے مادیم سے ہم نے ہر ایک سمو کو دسلاگ روپے کا ایکلتے سیکٹر میں انپوٹ دینے کا کام کیا یہ کوشل وکاس سے بھی کچھ کنیکٹ کیا جائے گا سیوجنا کو ایسا ہمارے یہاں ٹریننگ کے لیے آتما ہے لیکن ہم نے اپتے کھا نا ایک تو اورگرنک کھیتی پر فوکس کیا دوسرا ایرومیٹک فارمینگ کیونکہ ہمارے راج میں جنگلی جانوروں سے بڑا خطرہ ہے اور فصلوں کو نقصان ہوتا تھا تو ہم نے ایرومیٹک فارمینگ پہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا اور نکے بال ایرومیٹک فارمینگ پہ فوکس کیا بلکہ ہم پورے دیس کا پہلا راج ہیں جنہوں نے ایروما پالسی بھی اپنی لائی ہے جس کے انترکہ تب مکاسیپور میں ایروما پارک بنانے جا رہے ہیں تیترہ اورگرنک کیونکہ بائی ڈیپولٹ ہمارا راجی ہے اورگرنک ہے کیونکہ لوگ زیادہ تر آرثی کا بھاو میں یوریا خرید نہیں پاتے ہیں لیکن اس کے باب جود کوئی پرمانکتہ کیسے اس کی بنے تو اورگرنک جو ہم کھیتی کرنے جا رہے ہیں اس کی پرمانکتہ کرنے کے لیے ہم دیس کا پہلا راج ہیں جو اورگرنک اگری کلٹر ایکٹ لے کے آئے اورگرنک اگری کلٹر ایکٹ کے مادیم سے ہم نے یہ انچور کیا جہتے پسلی سنکار کے دورہ دس بلوکوں کو اورگرنک بلوک گھوٹیت کیا گیا لیکن ایسا کوئی ریولیسن نہیں بنایا گیا کہ آگر ان کی پرمانکتہ کیسے بنے گی اورگرنک اگری کلٹر ایکٹ لے کے آئے لیکن ایک سمسیہ اور بھی ہے یہاں منتری جی کہ میدانک شیطر اور پروتیک شیطر ان دونوں کی جو کسانی ہے وہ تھوڑا سا آلاغ آلاغ ہیں دیکھیں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم جب اورگرنک اگری کلٹر ایکٹ لے کے آئے تو میدانی چیتروں میں نروب بھی ہوا میدانی چیتر کے لوگوں کو لگا کہ ہم جب انستید پہ پھوکنے جا رہے ہیں جیابی کھٹر جبکہ اورگرنک اگری کلٹر ایکٹ میں ہم نے یہ پرابیدان کیا تھا کہ جن بکاس کھٹروں کو جیابی کھٹر گھوٹیت کر دیا گیا وہاں کے اتپاد کو پرمانکتہ کیسے ملے اسی درستیز ہم نے بنایا تھا تو ہم نے ان بکاس کھٹروں میں رسائن خاند رسائن بیچ رسائن دبائیاں ان سب کو بیچنے پر رکھنے پر اور کیری کرنے پر پرسیبت لگا دیا اور سجا کے پرابیدان کیا تاکہ ان بکاس کھٹروں کا اتپاد پرمانکتہ کے طور پر جیابی کے روح سے پرمانکتہ ہو تیسرا اب ہم لوگوں کے یہاں سمجھیا کیا ہے مارکٹنگ اور مارکٹنگ کے لئے سب سے بڑی اوسطہ ہوتی ہے کی اتپادن زیادہ ہو بھلک ہو چھٹپور اتپادن سے مارکٹنگ میں کبھی بھی میڈل میں کی کو آپ بھٹا نہیں سکتے بیچھے تو اس کے لئے ہم نے ایک نیا میکنیجم بنایا اللہ کلک بھیلیز کو اللہ کلک بھیلیز کی اس پرستی بھیلیز کے روپ میں ہم نے ایک نیا کام کیا مثلا اگر رمائی بھیلی ہے تو یہاں پہ لال چاوال ہی لال چاوال دکھائی دو اگر آپ کا کچھ ویلی کو ہم نے پرست ویلی کے روپ میں ستفیت کیا کچھ کو ہم نے ادرک ویلی کے روپ میں ستفیت کیا تو الگ لگ چیٹ کیا الگ لگ سیگمنٹس میں جو نل کنسیبت پہ ہم نے کام دنسو کیا تاکہ بھلکت پادن ہو اور کھریندار کسان کے پاس جائے تیسرا میں منوہ خاتم ہوں جا رہا ہوں اور میں منوہ کھاتا چالیس رو میں لیتا تھا باجار کے مجھے جب ایک دیم نے بتایا کہ جب آرتی کسان سے گیارہ روپے کلو منڈوہ خرید رہا ہیں تو مجھے بڑا آسچہ رہا ہوا کہ پیدا کرنے والے کو گیارہ روپے اور کھانے والے کو چالیس روپے یہ انتیس روپیا جو میڈیل میں لے رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے تو ہم دیس کا پہلا راج بنے جنہوں نے ایک ایسا میکنیم پرارم کیا ہم نے منڈی پرسط میں ایک کورپس پھن بنایا اور منڈی پرسط کے مادیم سے سیدھے سیدھے کسان سے ملٹس اتبادر پہ چولا ہی منڈوہ جنورہ جس کو سامو بھی کرتے ان کو خریدنا شروعات کی تو یہ پلاننگ نیشنل میں رہے گیا انٹرنیشنل مارکٹ بھی آپ ابلے وال کرا رہے ہیں کساندوگو منڈوہ یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ آؤٹلٹس بنا رہے ہیں یہ پوری طرح دے جہبک اتبادر کو بیچیں گے اس میں پورا پہدا سنکار کھرچہ کر رہے ہیں کسانوں کے سامو کو عبدد ہو جائیں گے کسانوں کے سامو اپنا اتباد اس سے بیچیں گے اس کے پیچے ہمارا کنسے بھی اتبادر اس راج میں پرتیورت سات کروڑ کے آسپار ٹوریسٹ آتا ہے تو یہ اتباد کس طرح سات کروڑ ٹوریسٹ تک پہنچے اور بینا بیچوڑیا کے اور دوترا یہاں پر راشنی اور انتراشنی ضرورت مجھے ٹوریسٹ آتا ہے یہ سارے کے سارے آؤٹلیٹس دو ہے یہ انترل لنک دوں گے مثلا مہمیتال میں اگر کسی کو اترکاسی کی کوئی پرموکچی چاہیے تو اسے آؤٹلیٹ سے بیچ میں بھک کرا سکتے ہیں اور اٹھ کے انہوں بھی مجھے دری جائے گی تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے پتھار کو انتراشتی اصطا پر اسطابق کرنے میں محبت کرے گا بلکل لیکن یہاں بہت تھوڑا سا رکنا چاہوں گا آپ کو یہ بہت اچھی پلیننگ ہے ٹھیک ہے آپ نے سوچا کچھ ناراضگی آپ کی ادھیکاریوں کے ساتھ رہتی بھاگی ادھیکاری فائل کوٹ کا دیتے ہیں لوگ چکر کاٹتے رہتے ہیں آپ نے کئی مار ان کو یہ ہدایت بھی دیا لیکن آج تک یہ ویوستہ نہیں سوبری ایسا ہے اس راج میں ور کلچر نہیں بن پا تھا لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایک تو اسطحانانترال میں پاڑ در سی تا اسطحانانترال انترال ادیوب کو میں نے اکھاڑ کی فینگ دیا اپنے بھی بھاگ میں اور زیادہ زیادہ کوچی اس کی کہ ہر دکتی کو اس کی من پر زندہ جگہ پر نوٹی مل جائے تاکہ وہ ریالٹ دے اور سب کو نئے بچوں کو جو ہم نے پانچ ساتھو بچے نئے نوکری بھی لگائے تھے ان کو بنے اس پر صدیح دیا کہ میں نے تمہاری پوشتنگ کے لیے بچے اس طرح پین لیا کہ تمہیں تمہارے انکول اگر ہم پوشتنگ دیں گے تو تم مانسک طور پر سوستر ہو گیا اور تمہاری اس مانسک سوستر کا فائدہ کسان کو نہیں ملا تو بیکار ہے تو ان لوگوں کو بھی انسپائر کیا کام کرنے کے لیے اور مجھے خورتی ہے کہ میرے عدکاری کرمچاری میرے بیباغ میں آپ سے کورنے سے بہت چھا کام کرنا ہے ہاں کبھی کبھی کچھ انترک راگیت کے قران ایسے بیباغوں بھی جو بھی جاتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے نزدیگ بھی ہوتے ہیں جن کا اگمات روڑے سوٹا کس کا پسا کھائیں کمائیں ایسے لوگوں میں میں نے انکول لگانے کا پریاش کیا اور انترکار انترکار انترکاروں کو بیباغ سے بھاگنا پڑا تو سمتے پری اوصلت ہے یہ کہ آپ کرمچاری کو پریمنا پریویت کریں اس کو پریویت کرنے کے لئے دو چیزیں اور دوسرا یہ ہے کہ انکول پریشتریوں میں اس کو اگر آپ یکتی ڈوگے تو وہ نشتی توکتے ریجرز دے گا تو کرمچاریوں میں اندر کار سسکیتی پیدا کرنے کے لئے میرا پریاس یہ رہا اس کے ساتھ تار ہم لوگوں نے ادیان کے چیتر میں کیونکہ اس راج میں ادیان کے چیتر میں آپ پار سببہ ہونا ہے اور پروتی چیتر میں اگر آپ جائیں تو پروتی چیتر میں باغوانی جو سیکٹر ہے اس میں بڑی سببہ ہونا ہی تھی لیکن درباہ کے ساتھ اتنا سیب اتپادن کے باغذور ہمارا سیب ایک ڈرینڈ کے روپ میں اس طرح پر یہ پاہ رہا تھا اچھا اچھا اس میں کتنے سچائی کے ہمارچل کے نام پر بکرہ ہے دیکھو بکرہ تھا ابھی بن چکا اس پسٹا کول 20,000 باکسے کسانوں کو بلک کراتے تھے چیتر چارلاگ باکسے کی تھی چین لاغ کی باکسے کے آسپار دیمان ہوتی ہے بیس ہزار میں نے پہلی بار راج سکٹر تے تین لاغ باکسے کسانوں کو بلک کرائے اور اچھ قوالٹی کے تے پہلے بیس ہزار باکسے تے اون کی قوالٹی بھی بڑی خراب بھی آپ کو اچھا نہیں لیتے آپ کو سمسیڈی بھی مل رئی ہے ، سمسگی آنے کے ساتھ کو سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ تو ہم نے ہمچال کو بیتر قوالٹی کے بوقس کر رہے۔ اس کا فائدہ یہ ملا کہ ہمارا اترقاتی جنگمت سے ہمچال کا لگاوہ حصہ ہے وہ لوگ بھی ہمارے باکس میں سے اوسرے لے گئے ، تو جب آپ کا تین چار لاک اور اس سال کی بیماند چار لاک سوچی کو احمد چلی بھی بھی ہمیں چار لاک باکس اس دیئے تو قوالیٹی اور کونٹیٹی دونوں پر فوکس کیا کہ ہمارے سیب کو ایک برینڈ کے روپ پر اصطابق کرنے کے لئے اوچھر کہے سر آپ نے کرشی کے بارے میں متایا اور باغوانی کے بارے میں متایا بہت اچھی شروعات ہے لیکن کیا کامیابی مل پا رہی ہے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں دیکھئے ہم نے پھر ایک راستی کرسی بکات یوزنہ کی ترج پہ مکھ منتی کرسی بکات یوزنہ ساجن پارم کی جس نے بھی ہم بھارت جو بھارت سرکار جو ڈیوزنہ دے رہی ہے ان میں یا تو سنکھیا بھرانے کا کام کر رہے ہیں یا سبسیدی بھرانے کا کام کر رہے ہیں گیپ فنڈنگ دے کے تاکہ جہدہ سے جہدہ کرسانوں کو فائدہ مل سکے جائکہ کی مدد سے ہم لوگ ایک چار سو کروڑ کے پروجیکٹ میں ہمارا فائنل سٹیج پہ ہے تین سال سے لگتا ہے ہم پریاس کر رہے تھے ان کی سردانتی سہمیتی کے بعد اس کی سکرٹی جاری ہونے والی ہے جس سے ہم ہرٹی کلٹر سیکٹر میں انفرسٹرکچر مثلا کولڈ اسٹوریز سنٹر اوپ ایکسلنس وغیرہ بنائے نائے کام کر رہے ہیں ابھی ہم نے بھارت سرکار کو دوسو کروڑ کا ہرٹی کلٹر میں جس کی میں سماتھوں بہت جلدی کل بھی میری بھارت سرکار نے بات ہوئی ہے جس سے اتراج میں ہم سنٹر اوپ ایکسلنس اون ویجیٹیبل سنٹر اوپ ایکسلنس اپل سنٹر اوپ ایکسلنس اون مسالہ سنٹر اوپ ایکسلنس اون فلوری کلچر سنٹر اوپ ایکسلنس اون ملیٹس اس نے تمام چیزوں پہ ہم سنٹر اوپ ایکسلنس بنا کر کے ریچرچ کے ماددی ہم سے کس طرح ان کی اوپادکتہ اور ان کی کوالٹی کو بڑا کر کے ہم انترازتی مارکٹ میں کپ ٹیٹ کرتے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں ہمارے ادھیکاری نے کب تک شروع ہو جائے ہیں کام چل رہا ہے ہمارے پرستاو بھیجائی ہیں ہر دوار میں پائلٹ چل رہا ہے پاتانجلی میں بالکسن جی اس پر کام کر رہے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں دو دلے ہمارے چمپاوت اور دہرہ دول اس کے تیار ہیں اس پر سب سے بھلا ہم یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ادھیکاری نے سرکار کی یوزناؤں کا کس بیکٹی کو فائدہ پہنچایا وہ بیکٹی کیا واسطہ بھی جنون بیکٹی ہے یا غلط دیکھتی ہے ہمارے ادھیکاری نے دن بھر میں کیا کام کیے یہ سالہ کا سالہ اپ ڈیٹ رہے گا تاکہ ایک اور پارزہ سیتھا بھلا کے بارے میں بنے آپ شانس کی پروکتائیں کو بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کو ملی تھی دیکھیں پلائن آیوگ ریپورٹ بنا کر کے سرکار کو سوپ دیتا ہے وہ ریپورٹ کہاں ہے سر پلائن تو رک نہیں رہا ہے پلائن تو بھی بھی جاری ہے دیکھیں کیا پلائن آیوگ سیتھ ریپورٹ بنانے کے لیے پلائن آیوگ کی ریپورٹ کے لیے ہم ساملوگ پہاڑ کے لیے ہوا ہے ہمیں واسطہ بھی کارنا معلوم ہے واسطہ پیرا یہ ہے کہ جنسان کیا بھڑ رہی ہے جنسان کیا بھڑنے کے ساتھ روزگار کی سمبہ ہونا ہے سرکاری سیکٹر میں بہت کم ہوتی جاری ہے کیونکہ سرکاری سیکٹر میں نئے پت جتنے پت کھڑ سکتے ہیں بند چکے ہیں اب ریٹائرمنٹ پر ہی ڈیپنڈنسی ہے جتنے لوگ ریٹائر ہوں گے جتنے نئے نوکریہ چکل سکتی ہیں اور بوسری بات کہ ساری کے ساری نوکریہں کومٹیٹیو ہو گئی ہیں فورت کلاس ختم کر گیا اوٹسورسنگ کر دیا گیا ہے ایسی استطیق میں ہر آدمی کی اچھا ہوتی ہے سرکاری نوکری مل جائے لیکن مل نہیں سکتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں بھروزگاری بڑھتی ہیں تو اس رکورٹ کو کیا ڈسٹ بین میں ڈالا گاتا ہے آپ کو جو میں ابھی تک اتنے کارڑ پتائے کہ ہم نے آئے میں بھلے جوڈنہ پرارم کی ہم نے مکہ منتری راج کسی بھکاس جوڈنہ پرارم کی ہم نے مکہ منتری مصروم بھکاس جوڈنہ پرارم کی ہم نے راج میں راج ایک ایک بھگوانی مسن جوڈنہ پرارم کی ہم ہونٹی کلچر مسن کے مادیم سے سیکڑوں لوگوں کو ہم فائدہ پہنچانے کے کام کر رہے ہیں ہم نے جلائی اوڈنہ میں چالیس پر سے دھن کی بھوستہ کی اس کے ابھی پرائی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جلائی اوڈنہ سے نوجوانوں کو لابانویت کر کے ساموہ کے مادیموں سے ان کو روزگار دلایا جائے اور یہی کاران ہے کہ آج پڑھ لکھ کے پڑھا لکھا با نوجوان اچھے کار سے پیکیج کی نوکری چھوڑ کے اگری کلچر سیکٹر میں آ رہا تو یہ ریورس پلائیں پر ہم سپل ہوئے ہیں آپ کو یہ بتا دوں جب یہ کوبیٹ کی پرستیتیاں بنی تھی اور کوبیٹ کی پرستیتیاں میں ہمارا مول نباتی لوٹ کے راہ جمعایا تو اس سبے میں بھانا ماننا تھا کہ جو اتنے لوگ آئے ہیں اس میں تیس پرسنٹ اترہ کھڑ میں روکنا ہے کیونکہ باقی لوگ نیچے چھرمیش کرتے تھے اپنے مکان تھے اپنے پرپٹیاں نیچے ہیں جانتے دے لوگ محپس جائیں گے ہمیں خوشی ہے کہ اس دوران تیس پرسنٹ لوگوں کو ہم کھیتی سے پرسنٹ جوڑنے میں سپل گئے اسی لئے ہم نے پانچ کروڑ روپئیہ سامویک توارپر بینہ بیاج کے لون دینے کا کام لینے لیا تین لاکھ روپے بینہ بیاج کے ہمڈی لوگوں کے لون دینے کا لینے لیا تو آپ دیکھ رہے ہیں پینٹسٹ پرسنٹ سے زیادہ اس راجی کی جنتہ کسی پر آجاری ہے تو اگریکلٹر اور پلایاں کا بہت بڑا کانا اگریکلٹر سیکٹر تھا دوسرا آپ کا ہیل سیکٹر تھا اب آپ دیکھئے اس راج میں دوہزار سترہ میں جتنے ڈاکٹر تھے پورے راجی میں اس سے چار گناہ ڈاکٹر آج آج میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے ڈاکٹرز کو لگانا شروع ہے تمام سیکلہ پدھ نے کریٹ کیے ڈاکٹرز کے میڈیگل کولیج پہ ہم نے فوکس کیا بھارا سرکار کی مدد ملی ہر جنپد میں ایک میڈیگل کولیج بنانے پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس سمیہ اس چھوٹے سے راجی میں دیرادون شرینگر کوڑ دوار ردرپور الموڑا پسراغگر ہری دوار اور جوڈی گران اندریج سبحارتی بھارا تیرہ میڈیگل کولیج ہمارے چھوٹے سے راجی ماج کام کر رہے ہیں تو ہیل سیکٹر پہ دوترا کوویڈ کے سمیہ جو سرکار نے لیا کہ ہم چی اچی تک اور پی اچی تک ہم لوگ آئی سیو بنانے جا رہے ہیں آگزان پلانٹ لگانے جا رہے ہیں میرے سوہ میرے بھران سبا چھت میں ایک چی اچی ہے جو سمبودو پردیس کی سب سے زیادہ ایکیمنٹ چی اچی ہوگی جہاں سو بیٹ کا ہم نے آسپیٹل بنایا پی اچی کی کی پیسٹی دس بیٹ کی ہوتی ہے ہم نے سو بیٹ کا بنا کر کے اس پہ آئی سیو سے لے کر کے اس پہ آئی سیلیڈر سی لے کر کے آئی سیلنڈر اور سب سے لیچ کیا ہے تاکہ بھوش میں کبھی ستاکی پرستیتی ہیں تو سانی اسرکر لوگوں کو راج مل سکے تیسرا کا رانہ تھا ایڈکیٹن چکر تینی میں میرے بیجن ہے ہیلپ آجیوکا یعنی کی اگریکل چکر اور تیسرا ایڈکیٹر ابھی آپ نے دیکھا کہ ہر بلوک میں ہم نے دو عادرت اسکول بنا کر کے سیدھی اشتری سے ان کو جوڑ کر کے شکشہ کے چیز میں بہت بڑا مہتپور پریورتن کرنے کا پریورتن کرنے کا پریورتن گا۔ یہ پریورتن مجھچی طور سے کیونکہ انگلیسی ویڈیوم تے پڑھائی ہوگی۔ مجھے مہاب باپ کی اچھے ہوتی ہے میرا بچہ انگلیسی ویڈیوم تے پڑھے۔ تو یہ اٹل آدھر چھوکزوں نے ہر بلوک پہ دو دو بنائے ہیں۔ یہ آگے چل کر کے آپ دیکھنا پلائین کو روکنے کے لئے بہت بڑے ہتھیار یہ بھی ثابت ہو گئے۔ شکشہ ٹھیک کرنا، گاؤں گاؤں بجلی چل جانا، گاؤں گاؤں سلک بہن جانا، گاؤں گا ہر گھر جل پانی بہن جانا۔ تو بنیادی چیزوں کے ساتھ تھا روڑیار کی سمباؤنا۔ ابھی بھی بہت کام کرنا ہے۔ آپ کے پلان بہت 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 رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی اتنا کام نہیں ہو پا رہا ہے جتنا آپ گنوا رہے ہیں نا سر۔ لیکن پھر بھی پہلے سے اچھی چیزیں ہیں بڑیا شروعاتیں۔ کچھ اور سوال ہیں سر چھوٹے سے کیونکہ سمیں کا تھوڑا سا بادیت آیا ہے۔ آپ بڑے وریسٹ تداون نیتا مانے جاتے ہیں۔ تین مکھی منتریوں کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں۔ کہاں اسحج محسوس کیا ہے ان ساڑھے چار سال میں؟ کون سے مکھی منتری کے ساتھ؟ ایک بہت بڑی کرسی ہوتی ہے۔ اور اس کرسی پہ بیٹھ کر کے ہمیں اپنی سوچ بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ کوئی بیکتری پت سے والا نہیں ہوتا۔ اُتھ پت کو اپنے بیکتیتوں سے وہ کتنا پربابی کرتا ہے۔ یہ اس پر سکت زیادہ کی پڑتی ہے۔ تو یہ نشانہ میں کہاں مانوک؟ نہیں کہ میں نشانہ نہیں بہتا ہوں۔ میں نے کہنا کہ مکھی منتری کو بڑے دل کا ہونا چاہیے۔ مکھی منتری کو بڑی سوچکا ہونا چاہیے۔ مکھی منتری کو کبھی اپنی ویڈان سباوں تک سیویت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو منتریوں کو بنی ہونا چاہیے لیکن مکھی منتری تو ملکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور مکھی منتری کو ایک صدیت یہ ہونا چاہیے کہ مکھی منتری سب کا ہے۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 2017 میں جب ہماری سرکار بنی، تو اس چہرے پر نہیں بنی تھی۔ ہماری سرکار بی جے پی کی نیتیوں پہ، بی جے پی کے کارکرموں پہ اور بی جے پی کے چونکو گھوزنا پت پر بڑی تھی۔ اور ان پانچاروں مرسوں میں، یہ پانچاروں سال پر چل رہا ہے، ان سارے سمیں میں ہم لوگ بی جے پی کی نیتیاں کارکرم اور الیکشن مہنی فرسٹو با آگے بڑھتے رہے ہیں۔ چہرے پریورتان تھے اس میں کو اثر نہیں بڑا کیونکہ یہ راستی ادل، راستی اے سوچ سے چلتے ہیں۔ سوچ بڑھیں ہو چاہیے سر، آپ پارٹی کو کیا ماند ہے؟ بہت سلسکت میں آپ پارٹی بھی قدم جمع نہیں ہے اپنے اور کرنل کوٹھیال کو فیس بنا دیا گیا کہ دوزا باعث میں میں کسی بیکٹی کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن جہاں تک پرسنے ہیں اتراکھنڈ کے لوگوں کا۔ دیکھیں ہندوستان میں اتراکھنڈ میں کرلہ کے بعد لیٹریسی ریڈ اتراکھنڈ کا نمبر دو ہے۔ اور یہ راج آندولن سے بنا اور آندولن میں ایک چھیتری ادل کافی بڑھ چل کے حصہ لے رہا تھا۔ لیکن راج نرمان کے بعد لوگوں نے چھیتری ادل کو کتائی تمجی نہیں دی۔ اتراکھنڈ کے لوگ راستی راجی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اتراکھنڈ کے لوگ راستی سوچ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اتراکھنڈ کے لوگ ایک بیاپک سوچ کے نوازی ہیں۔ اور یہی کاران ہے کہ اس راج میں کبھی بھی چھیتری ڈل پرنپ نہیں پائے۔ اور اس لیے آپ کا تو پرسٹی نہیں ہوتا۔ نہ نیتاستانی ہے، نہ ڈل راستی ہے۔ اور اتراکھنڈ کے لوگوں کے اندر دیش کی سیماؤں میں جنسنگا کے حساب در آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ پرسٹ ہمارا ہے۔ جو دیش کی سیماؤں کی لکچہ کر رہے ہیں۔ مطلب کوئی وجود نہیں ہے آپ کا؟ آپ کی جو پورانے ساتھیوں کی پارٹی ہے کانگریس اس کا کوئی وجود مانتے ہیں؟ کانگریس کا وجود پورے دیش میں ختم ہو گیا۔ کیونکہ اب تو آپ کے پورانے مطر بڑے طاقت ورطہ کیسے ہیں۔ میرے مطر آج بھی میرے مطر ہیں۔ مطر آج بھی میرے مطر ہیں۔ لیکن پورے دیش میں وجود ختم ہو گیا۔ ایک اپریپک کو نیتریت راہول گانڈی کے آیا اور اس نے کانگریس کو پورے لوگوں کے بیچ میں کانگریس کی پاسندتہ کو لگاتا اور کم کرنا سکو کیا۔ اتراخن کے اندر حریث رابط جی کے نیتریت میں سرکار تھی۔ پورے راج کے لوگوں نے دیکھا، دیش کے لوگوں نے دیکھا کہ حریث رابط جی نے کہا کہ آؤ منتری بن جاؤ۔ پچیس تیز کرو اور لوگ لو میں آنکھیں بند رکھوں گا۔ تو جس پارٹی کا سیر سے نیتریت راج کا کھلے عام ڈکیٹی ڈانگنے کے لیے پریریت کر رہا ہے۔ اور کہہ رہا ہوں کہ چوگیزار کھڑی کہے کہ آپ ڈکیٹی ڈالو میں بلکل کہیں سیٹی نہیں بجاؤں گا۔ میں رات بار سویا رہوں گا۔ تو یہ جنتہ اس کو بھولی نہیں ہے۔ اور کانگریس میں نے آپ سے کہا کہ پورے دیش میں پاسکتا کسام ہوگا۔ چنوٹی کیا ماندے؟ دو ہزار بائیس میں چنوٹی کس کو ماندے؟ چنوٹی سوہم چاہے۔ جو ہم نے جنتہ سے وعدے کی ان کو پورا کرنا۔ جنتہ کو اپنی نیتیوں اور کارکموں میں چل کر جنتہ کو اگسوا جدانا کہ ہم نے جو کہا وہ کیا۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ اس بھاونہ کے ساتھ چلے گا تو جو ہمارا ساتھ پلس کا تارگیٹ ہے وہ ہمیں ملے گا۔ چلتے چلتے اتراخنڈ کی عوام کو خبریں ابھی تک کے مادین سے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں۔ لوگ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ دھامی سرکار روجگار بہت دے گی۔ دیکھیں اتراخنڈ کی عوام کو میرا یہی ایک راج کے سمیت انتادنوں کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے باپ جو جس طرح بھائیس سرکار لے ہمیں چاہے آل ویدر روڈ کے روپ میں، چاہے چاروں دھاموں کو ٹرین سرکیٹ سے جوڑنے کی بات ہو، ہر گھر نل ہر گھر جل میں سیکڑوں کروڑ اس راج کو سویدائیں دی ہوں۔ اس کے علاوہ جو پردان منتی سلک یوزنہ کے مادین سے بھی تمام گاؤں کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ یہ بھائیس سرکار کے سکر بھی دار ہیں۔ لیکن راج کے سمیت انتادن ہونے کے باپ جو چاہے وہ چھتر شکچا کا ہو، چاہے وہ چھتر نوکریوں کا ہو، چاہے وہ چھتر سڑکوں کا ہو رائے سیکٹر کی۔ ہر چھتر میں سرکار نے سمیت انتادنوں کے حساب سے ایک پاردرسیتہ کے ساتھ کام چار سال، ساڑھے چار سال جو بھی تک ہوا ہے، اس ساتھن کو دیا۔ کوئی بنشتہ اچار کے آروپ نہیں تھے، بنشتہ اچار بہین سرکار، اور اب مکھومنتی جی کا یہ کہنا ہے کہ نو پرنڈنسی کی سرکار، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا ہمیسا پریاست رہے گا کہ اس راج میں زیادہ سے زیادہ نویس آئے، جس سے ایک عوضیگی کران راج کا بڑے ایگری کلچر سیکٹر میں کسان سکچم بنے، اور جو اسطانی اچھتر پر روزگار کی سمبھاؤنا ہیں، ان کو ہم بلوتی بنا کر کے آپ کے سپروں کو اکٹر بنا سکیں، اس کے لیے آپ کے سیوکی بھی آؤ سکتا ہے۔ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو آج سیدھا سوال میں موجود تھے، ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے تھے، کابنیٹ منتری سبود انیال، تو اگلے کارکرم میں پھر کسی نئی شخصے سے کرائیں گے، آپ کو روبرو تب تک کے لیے دیجئے جازت، نمزکار